چیف جسٹس آف پاکستان کی اپنی جو پوزشن ہے وہ متنازہ ہو گئی ہے ان کو سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے اور ان کو یہ بات بتانی چاہیے اور یہ جو دوسری پروپوگینڈا سیاسی جماعت ہے نا جن کو نہ الیکشن سے کوئی سروکار ہے نہ کوئی ان کو اس ملک سے سروکار ہے وہ ایک سازشی ٹولہ ہے وہ جو کہہ رہا ہے نا یہ الیکشن کا معاملہ ہے یہ بینچ کا معاملہ نہیں ہے یہ بینچ کا معاملہ ہے یہ سپریم کورٹ کا معاملہ ہے یہ آئین کا معاملہ ہے یہ قانون کا معاملہ ہے یہ چیف جسٹس آف پاکستان کے اقتیارات کا معاملہ ہے یہ آئین کی تشریح کا معاملہ ہے جو ایک کے لیے معتل نہیں ہو سکتا اور دوسرے کے لیے لاغو نہیں ہو سکتا یہ کسی کی مرضی کسی کی منشاہ کے مطابق لاغو اور معتل نہیں ہو سکتا یہ عمران خان کے لیے معتل اور لاغو نہیں ہو سکتا اس کے اوپر کسی قسم کی آئین کے ساتھ کھلوار کی کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی اور کل پارلمان کا اس کے اوپر دو ٹوک فیصلہ آ چکا ہے یہ تماشا ایک دو ہزار سترہ میں پٹشکالی لاؤ بلیک لاؤ ڈکشنری کا سہارہ لے کر ملک کے تین دفعہ منتقب وزیر آزم کو پینما پہ نہیں بلکہ اس اکامہ کے اوپر جس میں تنخان نہ لینے کی سزا دے کر ڈسکولیفائی کیا گیا پھر پوچھتے ہیں میشت ٹھیک کیوں نہیں ہوتی روزگار کیوں نہیں ملتا وہ اس لیے نہیں ملتا کیونکہ جب وزیر آزموں کو ایک سٹروک آف پین کے ساتھ غلط فیصلوں کے اوپر اور اس کے بعد گوائی آ چکی کہ یہ وہ غلط فیصلہ تھا اس کے پاس ڈسکولیفائی کیا گیا جاتا ہے جب میشت چھ اشاریہ دو فیزت پر ترقی کر رہی ہوتی ہے جب ملک کے اندر چودہ آزار میگا وارٹ بجلی لگ رہی ہوتی ہے جب آٹا پین تیس روپے کا اور چینی باون روپے کی ہوتی ہے اس وقت وزیر آزم کو نکال دیا جاتا ہے اور پھر پوچھتے ہیں میشت سنبھل کیوں نہیں رہی یہ وہ فیصلے جو کہ پاکستان کی عوام کے فیصل کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں میشت کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں روزگار کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں ملک کی ترقی کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں اور پھر اس کے اوپر سوالات اٹھاتے ہیں کہ میشت ٹھیک کیوں نہیں معیشت اس لیے ٹھیک کیوں نہیں ہو رہی کیونکہ ایک ایسے شخص کو فیصلے سے مسلط کیا گیا آٹی ایس کو بٹھا کر مسلط کیا گیا جس نے ملکی معیشت کو تباہ کیا عوام کو بے روزگار کیا اور عوام کی آٹا چینی بجلی گیس دوائی کو مہنگا کیا اور عوام کے پیٹ کے اوپر ڈکا ڈالا آج اسی کی سہولت کی اور کاری کی جاری ہے جس نے کسی بھی جس نے کسی بھی دوست ممالک کو ساتھ نہیں رہنے دیا اور ایک کاغذ لہرہا کر کاغذ لہرہا کر تماشا بنانے کی کوشش کی جو بعد میں کہا موسن نکوی نے میرے خلاف سازش کی تھی جب اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہوتی ہے تو اس کو جانور کہتا ہے جب سپریم کورٹ اس کے خلاف فیصلے دیتی ہے تو چیف جسٹس اور پاکستان کے تصویر کے اوپر جوتیاں مارتا ہے جب ججز غلط فیصلے دیتے ہیں تو کہتا ہے اوئے زیبا جج جب عدالت بلاتی ہے تو دندناتا ہوا آور ہوتا ہے یہ اس کی سہولت کاری کی جا رہی ہے یہ اس کو لادلا بنایا جا رہا ہے جو ایک فورن ایجنٹ ہے جو ایک فورن فنڈنگ کے ذریعے منی لانڈرنگ کر کے آتا ہے جو گھڑی چور ہے جو اپنی بیٹی کو اپنے کاغذات میں ڈیکلیر نہیں کرتا اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا جو ٹیرین کا والد ہے یہ اس کی سہولت کاری کی جا رہی ہے اور جب اس طرح کے لوگوں کی سہولت کاری کی جاتی ہے تو ملک کے اندر سیاسی عدم استقام آتا ہے ملک میں مہنگائی ہوتی ہے عوام کا روزگار چھینا جاتا ہے اور جب تین دفعہ کے منتخب وزیر آزم جو لوگوں کو کارخانے لگا رہا تھا لنگر خانے نہیں جو ترقی دے رہا تھا روزگار دے رہا تھا عوام آہ عوام کو موٹر ویز کا جال دے رہا تھا پوری عالمی دنیا پاکستان کی معیشت کے اوپر اور پوزیٹیوٹی کے اوپر کومنٹ کر رہی تھی اس کو جب نکال دیا جاتا ہے اور اس طرح کے نالائک نا اہل سازشی فورن فنڈڈ فتنے فساد کو مسلط کیا جاتا ہے تو پھر ملک کا یہی حال ہوتا ہے اور اور وہ کانسٹیچوشنل کرائسز جب ان جب اداروں سے آئینی اداروں سے جنم لیتا ہے تو پھر ملک کا یہی حال ہوتا ہے آج پاکستان کی عوام اس فرق کو جان چکی ہے کہ یہ خالی سیاستدان ملک نہیں ٹھیک کرتے ملک ریاست ٹھیک کرتی ہے اور جب سیاستدان ٹھیک کر رہا ہوتا ہے تو اس کے خلاف سازش کی جاتی ہے اور پھر بعد میں سوال کرتے ہیں سیاستدانوں سے آج پاکستان کی عوام سب جانتی ہے یہ تماشا ختم ہونا چاہیے یہ آئین کے ساتھ کھلواڑ ختم ہونا چاہیے ملک کے اندر بالکل الیکشن ہونے چاہیے لیکن کسی کی مرضی کسی کی دونس کسی کی دمکی کی وجہ سے نہیں بلکہ آئینی طریقے سے ایک وقت میں پورے ملک میں الیکشن ہونے چاہیے یہ کوئی الیکشن کا معاملہ نہیں ہے یہ ملک کے اندر جو آئین کی غلط تشریف بار 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 کر کے آئین کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے یہ معاملہ اس کا ہے